دوسرا میں اس میں یہ بھی بات کی کہ ایک دور ہے جب صوفی اندولن اندوستان میں کافی آگے بڑھا کبیر تھے رامداز تھے اور گرونامک تھے یہ کافی صوفی سنت ہوئے ہیں جنہوں نے دھرم کے اندر ہی ایک ریفارم کرنے کی بات کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ بھگوان جو ہے ہمارے کند کند میں شامل ہے تو یہ مندروں مہریس میں پوزہ کرنے کی کیا ضرورت ہے مسجد میں کیا جانے کی ضرورت ہے تو انہوں نے پاکھنڈ کے کلاف کافی پرچار کیا تو ہمارا ماننا یہ ہے کہ دھرماندتہ تو جو ہے وہ پاکھنڈ کو اور اندوشواس کو بہت زیادہ آگے بڑھاتی ہے تو آج ہم نے یہی بات کہ دھرماندتہ کے ساتھ تو ہم نے نہیں ہونا ہے اس کا تو بیرود کرنا ہے لیکن دھرمکتہ جو ہے جو دھرمانے اچھی باتیں کہیں گئی ہیں بتیار کرو تو پسیا کرو لوگوں کی شیوہ کرو اور دوسرے لوگوں کے ساتھ صدبہ ہونا رکھو کیونکہ کوئی دھرم نہیں کہتا کہ بھی ایک دوسرے کو مارو تو ان سب تیجھوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں لگتا ہے کہ دھرمکتہ کا تو اور دھرمکتہ جو لوگ ہیں نا دھرمکتہ جو رکھتے ہیں وہ لوگ اصل میں پروگرسیو بھی ہیں انیسنس کے وہ ویجان کی رجان کو بھی ایک اہمیت دیتے ہیں کہ سماج کا افکاس تو اسی ہی آدھار پر اوٹھتا ہے بلے ہی وہ دھرم میرا گھر میں میں کس کی پوزہ کروں یہ میرا اپنا برکتیگت معاملہ ہے ساماج ایک سطر پر مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملہ پھر نہیں ہونا چاہیے اس طرح سے اس کا ادھا کلندہ جی بہت دکت پیدا کرتی ہے جیسے سواستہ کے سندر میں یہ کہیں تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو دھرمی جوند وشواست ہے وہ ہمارے سواستہ میں جو امرید کا علاج کرتے ہیں تو وہ دخل انتازی کرتا ہے دھرم کے ساتھ اس کی پوزہ کے لیے میں ہماری کوئی ایسے ڈاکٹر دیکھت نہیں ہے لیکن جو وہی چیز رہا کے ہمارے علاج کا جو ہمارے سمجھ میں طریقہ ہے ویجانک طریقہ ہے اس میں جب وہ گروڑ کرتا ہے تو بھی یہ پاکھنڈ ہمایا کرتا ہے اور ہم اس لیے بھی ویروڑ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے سمجھے کی زیون کو کافی پیچھے لے جانے کو پرکت ہے